ہم آج ساتھ وکرم سنگھ یادف موجود ہیں شفزینہ کے نیتہ ہیں ادھاو گھٹ کے وکرم سنگھ یادف جی کیا یہی تصویر واپس پھر بدلنے والی ہے یا اس بار حالات بدلے ہیں اجیت پوار نے واقعی چاچا کو کلین بولڈ کیا ہے سمیرہ جی دیکھئے کوئی کلین بولڈ نہیں ہوا یہ صرف اور صرف بی جے پی کا ایک بھنڈا ہے کہ پارٹیوں کو توڑو اور ستہ اپنی ستہ بچانے کے لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سندے اٹھ کے جو لوگ تھے ان کے اوپر ڈسک والیفیکیشن کی تلوہ لٹکی ہوئی ہے تو انہوں نے اپنا یہ ایک پرپند کیا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اب یہ کہتے کہ مہدی جی کا چلوہ ہے تو ہزار تو بیس میں ہم یہ کریں گے وپکس کو چارو خانے چٹ کر دیں گے مہدی جی کی لوگ پریتاب کہے کہاں پہ کیا کنناٹکا میں تھی کیا مہچل میں تھی کیا دلی میں تھی کیا بنگال میں کیا پنجاب میں ملک کہاں ہے یہ جبردستی کہ یہ بھاؤل بنائے جا رہا ہے اور ابھی ان کے آتھ میں پاور ہے تو یہ سرکاری اجنسیوں کو پھلکے لڑا رہا ہے یہ تو خورت کی جاری وکرم سنگھ جی کیا اسے ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں جو آج ایکناتھ شندے کچھ دیر پہلے ٹی ویناین بھارت ورش سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ شیفزینہ میں بھی یہی ہو رہا تھا کہ ڈروائنگ روم میں بیٹھ کر پولٹکس کر رہے تھے جو سمین کے نیتا تھے جو لوگوں کے بیچ جا کر کام کر رہے تھے انہوں نے اپنا گھٹالک کر لیا اور وہ لوگوں کے بیچ جا رہے ہیں اب ایسا ہی ان سی پی میں بھی ہو گیا ہے ان کا یہ کہنا تھا جو جنتہ سے چھوٹ گیا یا ہٹ گیا ہیں وہ باہر ہو جائیں گے جو جنتہ سے جڑے رہیں گے وہ ستہ کا حصہ دار بننا چاہتے ہیں نہیں یہی سندہ دیتے جی اس ٹائم تھی آروپ لگا رہے تھے کہ ان سی پی جو ہے اس لیے ہم ادھر آئے ہیں کبھی یہ کچھ بول رہے تھے تو ان کی باتیں ساری جو ہے وہ بے بنیاد باتیں ہیں یہ صرف اور صرف آپ کو پتہ ہے ان سرکوپر کرپسن کے چارجز ان کو جیل میں ٹال رہے تھے اب ان کو سرکار میں لے لیا تو آپ مجھے پتہئے اس سے بڑا بھرشتہ تاروں کیا ہو سکتا ہے سبوت پیش کرنے کی بات بھارتیہ جنتہ پارٹی کے نیتا کرتے تھے آج ان کے ساتھ باجو آج شامل کر لیا آپ مجھے بتائیے کہ دیش کے ادھر اس سے بڑا بھرشتہ چار کیا ہوگا کہ جو بھرشتہ چاری ہے ان کو آپ سرکار میں آپ نے ساتھ بلا لیتے ہو تو وہ پاک ساپ ہو جاتے تو اس کی چانچ کون کرے گا یہ تو ایک دیکھیں دیش کی لیکن لیکن ہرشوہ دندھ پارٹی جی تو یہ کہہ رہے ہیں ہرشوہ دندھ پارٹی جی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مائنے ہی نہیں رکھتا کہ کس پر آروپ لگایا آپ نے بھرشتہ چار کا کتہ بھی آروپ لگا دیجے پھر انہیں شامل کر لیجے تو وہ سارے آروپ دھل جاتے ہیں یہی ہے نا ابراج نیتی ہے ایسی ہے نا بیجے پی کے پروکتہ ہے یہ کوئی پترکار نہیں ہے یہ ہے بیجے پی کے پروکتہ اور یہ پروکتہ پروکتہ والی بھاشا لگتے ہیں تو ستھا ہی کہاں پیش کرتے ہیں یہ تو سب وہی بھاشا بول لیں گے ان کا پکش تو سن لیجے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہر شمیرہ دیکھے میں اس کو پھر سے دورا رہا ہوں اگر یہ سب بھرشتہ چاری تھے تو جو لوگ ابھی بول رہے ہیں انہوں نے عجیب پوار کے بھرشتہ چار کے خلاف کوئی ابھیان چلایا تھا کیا کیا انہوں نے جو جتنے دلی پل سے پارٹل ہو جتنے لوگ ہیں کیا ان کے بھرشتہ چاری بھرشتہ چاری تو آپ ہی بھول رہے ہیں پر آپ کو بھولنے کے اتنا شوک ہے تو میں شانت ہو جاتا ہوں میں آپ سے تو میں میں نہیں کر سکتا ہوں آپ بولیے اس پر پرنی آج میرا بھی کچھ کہہ رہے ہیں یادف جی بیچ میں نہیں بولیے ان کو بول لینے دیجے اور یہ ہم دیبیٹ ایسے کرتے بھی نہیں ہے ایک سمیہ میں ایک ویقت ہی بولے گا تاکہ آپ کی بات جنتا تک ساف طور پر جا پائے ہم دیبیٹ اسی طرح سے کرتے ہیں یہ دیبیٹ کا فارمیٹ یہی ہے ایک دوسرے کے سامنے مد بولیے تاکہ پوری بات جا پائے لیکن اس بیچ ہم یہ نمبر گیم دکھاتے ہیں کہ دراصل مہاراش کا نمبر گیم کیا کہتا ہے اور پھر واپس آکر ہرشپردن ترپارٹی اور رجمیرا جی دونوں کی پرتیقے لیں گے مہاراش کا نمبر گیم کیا ہے دراصل بیجے پی شیف سینا کے ساتھ مل کر کس طرح کی سنکھیا ہے دیکھیں بیجے پی کے پاس 105 شیف سینا کا جو شندے گھٹ ہے ان کے 40 ودھائک ہیں آجیت پوار اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی 40 ودھائک ہیں تو کل 185 ودھائک ہو جاتے ہیں جو سنکھیا بھل ہے اس وقت سرکار میں وہ 287 کا ہے 288 ہے لیکن ایک سیٹ ابھی خالی ہے بہمت 145 کا ہے اور 185 ابھی سرکار کے پاس ہیں جو ان سی پی دعویٰ کر رہے ہیں اس کو اگر آدھار مانا جائے کچھ دے پہلے مہاراش کے مکھے منتری ٹی ونائن بھارت ورش پر تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم 200 کے پار پہنچ رہے ہیں یعنی 40 ودھائک زیادہ ہیں ان کے پاس بہمت سے یعنی بہت ہی comfortable majority ہے